گنیش شدورتی کا تحوار بہت قریب ہے پورے دیش میں وگنہ ہرتا کی مورتیاں کاریگر بنا رہے ہیں حالانکہ یہ کاریگر بہت پروفیشنل ہیں لیکن ہم آپ کو آج گجرات کے محی ساغر زلے کے دسویں میں پڑھنے والے کے ایسے چھاتر سے ملوا رہے ہیں جو مٹی سے بھگوان شریگنیش کی ایکو فرنڈلی مورتیاں بنا رہے ہیں یہ تصویریں گجرات کے محی ساغر کے لنوالا شہر سے دور تیکری قصبے کی ہیں تصویروں میں جسے آپ بھگوان گنیش کی مورتی بناتے دیکھ رہے ہیں ان کا نام کرش راجو بھائی پگی ہے کرش دسویں کلاس میں پڑھتا ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کرش کو مورتیاں بنانے کا شوق ہے گنیش شطورتی کا تیوار نزدیک ہے لہٰذا کرش ان دنوں بھگوان گنیش کی ایکو فرنڈلی مورتیاں تیار کر رہے ہیں کرش ان مورتیوں کو بنانے کے لیے خیتوں سے خاص طرح کی کالی مٹی لاتے ہیں مٹی کی ساف سفائی کر اسے مورتی بنانے لائک تیار کرتے ہیں کرش کے گھر میں کوئی مورتی کا نہیں ہے اور نہ ہی کرش مورتی بنانے کا ویویسائے کرتا ہے چھوٹی عمر سے ہی کرش کی کلا میں دلچسپی تھی بڑھتی عمر کے ساتھ کرش کی یہ دلچسپی اور بڑھتی گئی نوٹ بک پر چتروں کو بناتے بناتے کرش مورتیاں بنانے لگے اور دھیرے دھیرے ان کے اس ہنر کا ڈنگ کا آس پاس کے علاقوں میں بچنے لگا اور لوگوں نے کرش کو مورتیوں کو تیار کرنے کا آرڈر دینا شروع کر دیا کمال کی بات یہ ہے کہ کرش مورتی کے بدلے کسی سے پیسے نہیں لیتے لیکن لوگوں سے یہ اپیل ضرور کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایکو فرنڈلی مورتیوں کا استعمال کریں تاکہ پریعاورن کو نقصان سے بچایا جا سکے میں جب چھوٹا تھا تب مجھے ڈروائنگ کا بہت سواک تھا تو میں ڈروائنگ کرتا تھا میرے سکول میں بھی پہلا نمبر آتا تھا ہمارے پاس بھی تلا ہویا بہت سے میں مٹی لاتا ہوں اپنے ہاتھ سے مٹی کو تیار کر کے مورتی بناتا ہوں جیسے جیسے بھگوان کی تحوار آتے ہیں میں ویسے بھگوان جی کی مورتی بناتا ہوں میرے آسپاس کے رہنے والے کو میری مورتی پسند آتی ہے وہ مجھ سے مورتی بناتے ہیں میں کسی سے پیاسا نہیں لیتا میں سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب ایکو فیاملی مورتی کی ستھاپنا کریں گے کیونکہ پریعاورن کو کوئی نقصان بھی نہ ہو سکول سے گھر آنے کے بعد کرش اپنے گھر کے پاس ہی کانکا جھیل کے کنارے جاتے ہیں وہاں سے کالی مٹی خود کر اکھٹا کرتے ہیں گھر لا کر اسے اچھی طرح سے گونتے ہیں اور اس کے بعد مورتیوں کو تیار کرنے میں جھٹ جاتے ہیں کرش صرف ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے بیچ ایک مورتی تیار کر لیتے ہیں اسے سکھانے کے بعد ایسے کچھے رنگوں سے مورتیوں کی رنگائی کرتے ہیں جو ویسرجن کے بعد پانی کو پردوشت نہیں کرتا کرش اپنے ہنر سے لوگوں کو اس بات کے لیے پرچساہیت کر رہے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایکو فرینلی گنیش کی مورتیوں کا استعمال کریں تاکہ پریابرن کو دوشت ہونے سے بچایا جا سکے کام امر میں کرش کی یہ پہل انہیں ہنرمند ہونے کے ساتھ زمیدار بھی بناتی ہے